موسیقی خدا مند یسو مسیح کے بابر کر جلالی اور خوبصورت نام میں ایک بار پھر میرے تمام مراتلنسہ دیکھنے والے ناظرین کو بہت بہت سلام پہنچیں امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ ہمیشہ کی طرح خوش ہوں گے شادمان ہوں گے پوزیٹیف ہوں گے اور ہمارے لئے دعا گو ہوں گے کیونکہ ہم بھی آپ کے لئے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین وہی پروڑیم جس کی سیریز ہم گزشتہ کافی ٹائم سے کر رہے ہیں کلام مقدس کی ہم کتابوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم کلام مقدس میں سے شواہد کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ آپ کو وہ باتیں کلیر طور پر بتا سکیں کہ کلام مقدس کی کتابوں کے رائٹرز کون کون ہیں اور کس طرح سے اس بات کی تزدیق ہوتی ہے پرانے اہدنامے میں سے چھے کتابوں پر ہم بات کر چکے ہیں آج ہم ساتھ کی کتاب پر بات کریں گے جو کہ قضات کی کتاب ہے اسی کے ساتھ میں سسر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتی ہوں سسر کیسی آپ خیریت سے ہیں سسر جس طرح سے ابھی میں نے آغاز میں ہی کہا کہ ہم قضات کی کتاب کے حوالے سے بات کریں گے تو سسر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس بات کا بھی ذکر کریں شروع میں ہی کہ قضات کی کتاب کے بارے میں جو باتیں ہم نہیں جانتے اسپیشلی قضات کا مطلب کیا ہے اور یہ نام کیوں رکھا گیا اس حوالے سے آپ ضرور بتائیں شہانہ پچھلے دنوں جب ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی اور دوبارہ اپنے ساتھیوں کو اور دیکھنے والے امانداروں کو یاد دلاتے جائیں کہ کچھ ایسی کتابیں مارکٹ پر آئیں جن کتابوں کو مسلمانوں نے بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کیا کہ جو بائیبل مقدس ہے خدا کا کلام ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں سہائف ہیں اناجیل ہیں خطوط ہیں ٹورا کی بکس ہیں ان کے رائٹرز کا کچھ پتا نہیں تو یہ ہمارا موٹیویشن تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں عام آڈینس کو بتائیں کہ خدا کا کلام ایک تو بڑا رائٹر تو خدا خود ہے خدا کا پاک روح ہے اور زمین پر جن لوگوں کو خدا نے استعمال کیا تو اسی سلسلے کی آج جو ساتھوی کتاب ہم کر رہے ہیں ہیبریو بائیبل میں اقارڈنگ ٹو جوئش وہ اس کو ہیبریو بائیبل کہتی ہیں اس میں اس کا ساتھوہ نمبر ہے کرسچنز اول ٹیسٹامنٹ کہتی ہیں اس میں بھی یہ اس کتاب کا یا صحیفے کا ساتھوہ نمبر ہے اور دوسرا سوال آپ نے ساتھ کیا کہ اس کو کرزات نام کیوں دیا گیا ہے کرزات قاضی کی جمع ہے اور فیل حقیقت یہ جو کتاب ہے یا یہ صحیفہ جو ہے خدا کے قلاب میں سے یہ بنی اسرائیل میں جو قاضیوں نے ایزا لیڈر یا ایزا قاضی مشکل وقت میں انہیں سنبھالا جو کردار ادا کیا یہ سارا وہ وقت ہے جب خدا کے قلام کے معافت جیسے ہم نے یشوہ کی کتاب پیچھے جو ہم نے کی ہے چھٹی کتاب یشوہ کے وسیلہ سے جب وہ اس سرزمین میں داخل ہو گئے جس کا پنچانے کا دعویٰ کیا تھا کنان کی سرزمین میں یعنی فتح کے بعد وہاں سیٹل ہونے کے بعد پھر جو وہاں پر زندگی گزاری بری اسرائیل نے اور بادشاہت کا آغاز ہونے سے پہلے ساؤل بادشاہ تھا پہلا بادشاہ جو اور اس تمام یعنی کنان میں سیٹلمنٹ اور بادشاہ سے پہلے کا جو پیریڈ ہے جو کہ قاضیوں نے بطول لیڈرز رہنمائی کی بنی اسرائیل کی یہ ان کی زندگی کے احوال کو ان کی سلطنت کے احوال کو اور بنی اسرائیل کے احوال کو بیان کرتا ہے یہ سارا جو صحیفہ ہے تو اس وجہ سے اس کو قضات کیونکہ قاضی کی جمعہ قضات ہے تو اس وجہ سے اس کو اسی مناسبت سے قضات کا نام دیا گیا سسر میں چاہوں گی یہ بھی ضرور بتائیں کہ اٹلیس کتنے قاضی تھے جن کا اب ابھی ذکر کر رہی ہے جی بائیبل مقدس میں جب ہم اس صحیفے کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو بارہ قاضی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی مشکل وقت میں جن میں چھے میجر قاضی کہہ جاتے ہیں اور چھے مائنر قاضی کہہ جاتے ہیں اچھا میجر اور مائنر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زیادہ طاقتور تھا یا کوئی بڑا کم طاقتور تھا صرف یہ کہ کسی کا جو ٹائم پیریڈ شاید زیادہ تھا کسی کا کام تھا اس وجہ سے یا کسی کو خدا نے زیادہ زور سے استعمال کیا اور کچھ جو تھے وہ کم ایریا میں اور کم وقت کے لیے وہ بطور قاضی آئے اس لیے اس کی ڈسٹنگشن کی جاتی سکالرز کہتے ہیں کہ میجر جیجیز اور مائنر جیجیز ادروائز قاضی قاضی ہے اور اس کا کام خدا کی ہدایت اور رہنمائی سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے رہنمائی بخشنا تھا تینکیو سسٹر سسٹر میں چاہوں گی اس کے ساتھ ہی آپ ذرا یہ بھی تفصیل سے بتائیں کہ جن قاضیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو کیا اس کتاب کے ملٹیپل رائٹرز ہیں یا کوئی ایک ہے جی میں نے آپ کو بتایا کہ بارہ قاضیوں کا احوال یہاں پر ہمیں ملتا ہے اس سے پہلے کہ رائٹر کون ہے اب آپ کا سوال آیا کہ شاید بارہ قاضی ہیں تو یہ قاضی ہیں شاید لکھنے والے ہیں تو رائٹر کون ہے اس کے لئے اس کے بعد میں ضرور ذکر کروں گی لیکن یہ جو بارہ قاضی ہیں ان تمام کا ذکر ان کا احوال جو ہے کیوں ان کو برپا کیا گیا کس علاقے میں برپا کیا گیا کیا کردار انہوں نے انجام دیا یہ اس کے بارے میں ہے ان کا لکھنے سے یا اس کتاب کو یا صحیفے کو مرتب کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو مرتب کرنے والا یا اس کا مصنب یا اس کا لکھاری یا اس کا جو کیا آپ ٹرم استعمال کریں گے کہ کس کو خدا نے استعمال کیا وہ یقیناً ان قاضیوں سے الگ شخصیت تھی اور وہ ایک ہی تھی جسے خدا نے استعمال کیا سسسی کے ساتھ آپ ان کی جو قاضیوں کا آپ جو سکر کر رہی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں اچھا میں چاہوں گی کہ ضرور رائٹر پر جانے سے پہلے ہم ان قاضیوں کے بارے میں بھی کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کے اندر یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں بلخصوص پاکستان میں تو خلیسیوں میں جب میں گئی ہوں تو آنفورچونیٹلی یہ بہت بڑا فقدان پایا جاتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹرمنٹ کو تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں دوسرا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹرمنٹ ہے ہم فضل کے زمانے سے ہیں اور جیزس کرائیس کے ساتھ یا پاک روح کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہے تو ہمیں صرف نیو ٹیسٹرمنٹ پڑھنا ہے تو میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں جب خلیسیوں میں بھی جاتی ہوں کہ پوری بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے تو پوری بائبل پڑھنا وہ اولڈ ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ یہ ہم پر فرض ہے آج قوم بنی اسرائیل اگرچہ کہ وہ ابھی تک جیزس کرائیس سے واقف نہیں ہے لیکن وہ برکت تو پا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اخدا کے اس کلام کو جسے اولڈ ٹیسٹرمنٹ یا جس کی ساتھویں جو صحیفہ ہے قضاد کا صحیفہ وہ ایک ایک بک کو 39 بکس ہیں وہی فضیلت وہی رتبہ وہی مقام دیتی ہیں اول درجہ دیتی ہیں تو خدا کا کلام تو ہے نا تو برکت تو خدا کے کلام سے جاری ہوتی ہے اور کرسچنز کے لیے اسے پڑھنا بہت ضروری ہے پیدائیس سے شروع کر کے تاکہ وہ خدا کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھیں بلکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کو دلچسپی بھی پیدا ہوگی شاید قضاد واہر سے دیکھیں آپ کو مشکل لفظ لگیں لیکن جب آپ اندر اس کے جانے دیں ہیں تو یہ ان بارہ کازیوں نے کیسے ڈلیور کیا کیسے خدا نے کن حالات میں انہیں برپا کیا کیا کام لیا خدا نے یہ وہ ساری تفصیل بتائی گئی اور میں ضرور چاہوں گی کہ کچھ تو ہم ضرور ان کے بارے میں جانے میں ان کے نام اور اگر آپ ساتھ ساتھ رہنمائی کر دے جائیں گے تو میں بتاتی چلی جاؤں گی اور تمام امانداروں سے کہوں گی کہ قضاد کی کتاب ضرور پڑھئے کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے امان کے سوربہ جن کے وسیلہ سے خدا نے نہ صرف قوم بنی اسرائیل کو رہائی دی بلکہ آج جب ہم اپنے دکھ میں خدا سے فریاد کریں تو خدا ہمیں بھی رہائی بخشنے کے لئے کسی نہ کسی کو برپا کرتا ہے جو سب سے پہلا قاضی یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے وہ تیسرا باب اور اس کی ڈویں سے گیارویں آیت ہے آہ آتنیل انگلیش بھی ہے اور اردو میں دیکھیں آپ آہ قضاد کا مقدس صحیفہ اس کا غتنیل اردو میں سے لکھا ہوا ہے ضرور پڑھئے چپٹر جی جی چپٹر 3 ورس 9 تو 11 اوکی جی یہاں پر لکھا ہے اور جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنی اسرائیل کے لئے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور کالب کے چھوٹے بھائی کنس کے بیٹے غتنیل نے ان کو چھڑایا اور خداون کی روس پر اتری اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لئے نکلا تب خداون نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن ریستائین کو اس کے ہاتھ میں کر دیا سو اس کا ہاتھ کوشن ریستائین پر غالب ہوا اور اس ملک میں چالیس برس تک چین رہا اور کنس کے بیٹے غتنیل نے وفات پائی اچھا یہاں پر یہ پہلا ذکر ملتا ہے قاضی کے برپا ہونے کا یہ جو پوری کتاب ہے میں دوبارہ امانداروں کو چیلنج کروں گی یہ بنی اسرائیل کے امان کا سفر بھی ہے اور ان کی برگشت کی کا احوال بھی ہے ہوا یہ تھا جب بنی اسرائیل کو خدا نے کھنان میں بسا دیا ان کو ازادی ملی اپنی جگہ مل گئی کسی چیز کے مالک ہو گئے وہ سارے جو سفر کی تکلیفیں تھی وہ بھول گئی تو وہ بدی کرنے لگ گیا ٹھیک ہے تو اس میں ایک سیٹ پیٹرن آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل برگشت کی میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ فریاد کرتے ہیں اور وہاں پر ان کی فریاد کو سن کر خدا کسی نہ کسی کازی کو برپا کرتا ہے جیسے یہ اس کازی کو برپا کیا چالیس برس امن رہا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر اگر اگلا حساب بڑھیں گے جو دوسرا کازی برپا کیا وہ اہود تھا اس کا بیان بھی تیسرہ ہی باب اس کی گیارہ سے انتیس آیت میں آپ کو مل جائے گا لیکن آپ پلیس پندروی آیت کی تلاوت کر دیجئے اسی باب کی لیکن جب بنی اسرائیل نے خداون سے فریاد کی تو خداون نے بنیہ مینی جیرہ کے بیٹے اہود کو جو بے حدتہ تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا اور بنی اسرائیل نے اس کی مارفت مواب کے بادشاہ اجلون کے لیے حدیعہ بھیجا یہاں کر پھر کیا لکھا ہے کہ خدا نے اہود کو بنی اسرائیل کا چھڑانے والا مقرر کیا آپ کے لیے چیلنج کیا ہے رائٹر کا ہم ضرور بتائیں گے وہ یہ بارہ کازیوں کے ذکر کے بعد آپ جب مسیبت میں ہیں دکھ میں ہیں اور یا آپ سے گناہ ہو گیا ہے بدی ہو گئی ہے یا آپ خدا کے احکام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اگر خدا کے حضور آپ بھی فریاد کریں تو جیسے ہم قضات کی قدام میں پڑھتے ہیں کہ جب جب برگشتگی اور وہ لوٹے خدا کی طرف تو خدا نے کوئی چھڑانے والا مقرر کیا اور یہاں پر اہود کو مقرر کر دیا اس نے بھی کچھ ٹائم پیریڈ بطور کازی جو ان کی رہنمائی کی اس کے بعد پھر بہت بڑی ایک خاتون کازی کا ذکر آتا ہے جس کا نام تاریخ جانتی ہے دنیا جانتی ہے جو لائک نہ صرف نبیہ نہ صرف کازی بلکہ وہ آرمی جنرل کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا اور جنگوں میں بھی رہنمائی کی اور اس عظیم خاتون کا نام اس عظیم نبیہ کا نام اس عظیم کازی کا نام دبورہ ہے جس کا بیان آپ کو قضات ہی کے صحیحہ میں ملے گا چار باب اور پانچ باب یعنی قضات کا مقدس صحیحہ چوتھا اور پانچ باب دبورہ نبیہ کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ کازی بھی تھی اور جب اس نے رہائی دیا ہے تو اس وقت تو بہت ہی برا حال تھا بنی اسرائیل کا میں ضرور چاہوں گی کہ یہ چوتھا باب اور اس کی پہلی ہی کچھ دو یا تین آیات ہیں جس میں ہمیں دبورہ کازی اور نبیہ کا ذکر مل جائے گا چوتھے باب کی پہلی آیت سے تلاوت کرتی ہوں اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی سو خداوند نے ان کو کنان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے نو سو رت تھے اور انہوں نے بیس برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا اس وقت لفودت کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں رامہ اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے خجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے شکریہ آمین یہ اس عظیم ہستی کا صرف چھوٹا سا بھی آپ نے تعریف پڑھا اس ہستی کو پڑھنا اس کے اوپر ہم تو پروگرام بھی کر چکے ہیں دبورہ نبیہ کے اوپر لیکن یہ چوتھا اور پانچوہ باب تمام امانداروں کے لیے پڑھنا بہت زروری ہے کیونکہ یہ امان کا وہ سورما تھی یہ خاتون کہ جب وہ جنگ میں رہنمائی کرنے اپنی قوم کے لیے نکلی اور یہ بادشاہ بہت طاقتور بادشاہ تھا نو سو رت لوہی کے اس وقت سدیوں پرانی بات ہو آج ہم کسی ملک کے پاس ٹینک ہیں یا خطرناک ہتیار ہیں یا خطرناک جہاز ہیں جنگی جہاز ہیں تو وہ حیبت چھا جاتی ہے نیوکلئر اگر نظام ہے کسی کے پاس ایٹمی دباقہ کرنے کی صلاحیت ہے تو حیبت چھا جاتی ہے دوسری قومیں ڈرتی ہیں کس سے پنگا نہیں کریں تو کس حال میں خدا نے اس خاتون قاضی کو نبیہ کو جنگجو یا کمانڈر عورت کو اٹھایا کہ جب یہ لڑی ہے تو لکھایا کہ آسمانی فوجیں بھی زمین پر بھی لڑائی ہوئی اور آسمان پر آسمانی فوجیں بھی اس کے لیے لڑی تھی تو خدارہ ان ہستیوں کو پڑھیں جانیں ان کی زندیوں سے اپنے لیے برکت حاصل کریں کیونکہ اگر آپ اسی طرح خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر جب آپ زمین پر خدا کے نام سے کوئی جنگ لڑیں گے تو آسمان پر ستارے بھی آپ کے لیے جنگ لڑیں گے جیسے دبورہ نبیہ کے لیے لڑیں یہاں پر میں اپنے ناظرین کے ساتھ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری غلط فہمیاں بہت ساری افائیں ہم سنتے ہیں کہ نہیں یہ تو انسانوں کی لکھیوے کتابیں ہیں یا ہم کیسے اس کو مان لیں تو سب سے امپورٹنٹ بات جس طرح پاسٹر غزالہ نے ابھی کہا کہ ہمیں اس کو پڑھنا ضروری ہے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں جب تک آپ کیک نہیں کریں گے تب تک آپ صرف افائوں پر اپنے کان دھریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ سنے سب کی مگر کریں وہی جو خدا کا کلام کہتا ہے جس سے اس کے علاوہ آگے پھر اگلا دیکھیں جو کاضی ہمیں اس کا ذکر ملتا اسی کتاب میں اسی مقدس صحیفہ میں وہ ہے جداؤن چھٹے باب میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا پوری کہانی چھٹا ساتوہ آٹھوہ باب یہ بھی بہت زبدہ سوما تھا خدا نے اس کو بہت زیادہ قوت دے کر اپنے روح سے بھر کر قوم بنی اسرائیل کے لئے استعمال کیا ہے چھٹا ساتوہ آٹھوہ باب اگر جداؤن سے آپ کوئی سیکھنا چاہتے ہیں اس کی زنگی سے اس کے کردار سے کیسے خدا نے اسے اپنے روح سے لکھا ہے پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرہ میں بلود کے درخت کے نیچے جو یواز ابی عزری کا بیٹھا اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولھوں میں گہوں جھار رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اسے کہنے لگا کہ اے یہ سب ہاتھ سے کیوں گزرے اور اس کی وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لیا پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا تب خداوند نے اس پر گا کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھوڑا کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا آمین آمین کس نے بھیجا جداؤن کو خدا خدا نے جب اتنی میزرےبل کنڈیشن تھی اسرائیلیوں کی قوم بنی اسرائیل کی ان کا اناج تک محفوظ نہیں تھا ان کے کھانے پینے کی چیزیں محفوظ نہیں تھی جداؤن کے بارے میں جب آپ نے تلاوت شروع کی جس حصے سے وہ اپنا اناج ہی چھپا رہا تھا کہ آ کر لینا چاہے ایسی بد تر حالت میں بد حالی کی حالت میں خدا نے اس کو چھڑانے کے بری اسرائیل قوم کی بد حالی تھی نا آج ہماری قوم کی بھی بلخصوص پاکستان میں یہی بد حالی کی صورت حال ہے کہ کھانے کو ان کے پاس مؤثر نہیں ہے روزگار ان کے پاس نہیں ہے لیکن خدا کا کلام بھی تو نہیں ہے خدا کا کلام ہو تو رہائی بخشنے مالا خدا مہیا کر دیتا ہے تو آج ضرورت ہے کہ ہم ضرور قضات کی کتاب سے سبق حاصل کریں ان قاضیوں سے سبق حاصل کریں اس بدحالی میں خدا جب نجات اور رہائی کے منصوبے پورے کرتا زمین پر یہاں سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے یہ جداؤن کا واقعہ پورا سیکھنے والا ہے اور آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں ان کے اندر ایمان کو پیدا کرنے کے لیے بچمن سے یہ سہائی فنیل کو بنائیں تو بچے تبی سے اتنا سورما بنے گئے ایمان کے اچھا اس کے بعد ایک اور حاکم نبی لیڈر قاضی کا ذکر لوگوں کو پتہ چلے وہ صرف اول ٹیسٹرابنٹ کہہ کر اس کو بند نہ رکھیں کی کیسے ایک شخص کو جسے اس کے خاندان نے اس کے قبیلہ نے اس کے بھائیوں نے نکال دیا تھا خدا نے کیسے اس کو اپنی ہی قوم کی رہائی کے لیے مقرر کیا چند آیات تلاوت کر جیجئے لیکن اس کو آپ ضرور تلاوت کیجئے گیاروہ باب اور باروہ باب اس کا افتا کی کہانی آپ کو ضرور اس میں پڑھنے کو ملے گی اور بچوں کو ضرور سنائیے اپنے گیاروے باب کی پہلی آیت سے اور جلادی افتا بڑا زبردست سورما اور قزوی کا بیٹا تھا اور جلاد سے افتا پیدا ہوا تھا اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتا کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراس نہیں ملے گی کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے تب افتا اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا اور افتا کے پاس شودے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتا کو ٹوب کے ملک سے لے کر آئیں سو وہ افتا سے کہنے لگے تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑے اور افتا نے جلادی بزرگ وں سے کہا کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کی گھر سے نکال نہیں تُو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا اور افتا نے جلادی بزرگ وں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے خر لے چلو اور خدا ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں جلادی بزرگ نے افتا کو جواب دیا لوگ رد کر رہی ہیں غیر قوم کا بیٹا ہے لوگ رد کر رہی ہیں نکال دیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اوارہ لوگ اس کے گرد جواں ہو گئے لیکن اس کے اپنے اندر کیا ہے خدا موجود ہے خدا کی طلب موجود ہے کیونکہ اب جب اسی کی قوم اور قبیلہ کے لوگ گرد گرد کے لوگ نے اسے نکال دیا تو اس کے پاس آئے ہیں تو شورٹی اس نے کیا مانگی کوئی رپیہ پیسہ نہیں مانگا کوئی رتبہ نہیں مانگا کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ ایریہ دے دو یا مجھے سونا دے دو کچھ ایسی چیز اس نے نہیں کی اس نے کہا مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور گواہ کس کو ٹھہرایا خدا کی ذات کو تو جب ہم خدا کو اول درجہ دیتی ہے تو خدا ایسے رد کیے ہوئے لوگوں کو چون کر اپنی قوم کی رہائی کے لیے استعمال کرتا ہے اگلا جو میجر قاضی جس کو نام دیا گیا ہے اس سیمسون اس کا بیان آپ کو تیرہویں باپ سے سولویں باپ میں ملے گا یہ بھی خدا کا زبردست سورمہ اس کے اوپر فلم میں بنائی گئی ہے عام سیکولر ورلڈ میں اس سے سبق سیکھنے کے لیے یا اس کو ایک رول موڈل بنا کر پیش کیا گیا ہے سیکولر ورلڈ میں بھی ہم تو سیکھتے لیکن دنیا بھی اس کے زندگی سے سبق سیکھ رہی ہے اور اگر ہمارے بچوں کو نہیں بتا کہ اس کی زندگی کا بیان کرنے والا کون ہے یا ہمارے ہی لوگ کہہ دیں جی کتاب مقدس کے رائٹرز کا نہیں بتا میں جان بوجھ کر تھوڑا سسپنس کریئیٹ کر کہ کون اس کا پہلی بار ہوگا ہماری سیریز میں کہ ابھی تک اس کا نام نہیں بتا رہی پہلے کیونکہ ان جن کو خدا نے استعمال کیا دیکھیں وہ تو ایزا رائٹر آیا لیکن ان کی زندگیوں کو خدا نے استعمال کیا لوگوں کے رہائی کے لیے اور رزن ہے میں کیوں یہ سارا پڑھوانا بھی چاہ رہی ہوں اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ سیمسن کا بھی تلاوت کر لیجئے آپ کو تیروہ باپ اور تیروہ چودہ پندروہ سولہ یہ ساری سیمسن کی کہانی ہے صرف جہاں اس کو خدا نے بلایا مقرر کیا وہ حوالہ تلاوت کر دیجئے تیروہ باپ کی تیسری آیت ہے اور خدا کے فریشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اسے کہا دیکھ تو بانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کے اتنی خوبصورت بات ہے کہ پیدائشی سے خدا نے اس کو مخصوص کر لیا ایک بھاج عورت کے اسے پیدا کیا جو مایوس ہو چکی تھی اور وہاں سے خدا اس کو کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نظیر ہوگا سرٹن جو ہیں وہ ذابط خدا بتاتا کہ اس کے ذر کے بال نہیں اتروانا وہ میں نہ پیئے کچھ کنڈیشن خدا بتاتا ہے اس کے بعد چھے کازی اور ہیں میں ان کے بارے میں بتاؤں گی میرا خیال ہے کہ ٹائم کی کمی کا ہم شکھار ہے مجھے اندازہ ہو گیا اور بتاتی چلی جاؤں کہ رائٹر اس کا جو لکھنے والے ہیں وہ تالموت کے مطابق حضرت سیمول سیمول نبی آخر آپ نے بتائی دیا ہاں اس پہ کچھ جو مارڈر سکولرز ہیں وہ پھر اتراز کرتے ہیں کہ شاید یہ سیمول نبی نہیں ہے لیکن میرا فرم ایمان ہے کہ یہ سیمول نبی ہی ہے اور کیوں میں اس بات پہ فرم ہوں کہ یہ سیمول رہ گیا ان کے بارے میں بتاؤں گی اور سیمول نبی نے یہ کتاب لکھی کیسے ہم اس چیز پہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سیمول نبی ہی اس کے رائٹر ہیں تینک سیسٹر میرے کہیں بغیر اپنے اندازہ لگا لیا کہ ٹائم بالکل اختتام پر ہے اگلے پروگرام میں ضرور دیکھئے جب تک خوش رہے پوزیٹیو رہے اور خداون میں مصرور رہے اجازت دیجئے خدا حافظ